بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس ایک نئے ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں راجپود برادری کے اور رانہ اور راو برادری کے وہ کون سے سیاستدان ہیں جو کہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں اور الیکشن میں فتح حاصل کرتے رہے ہیں تو دوستو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل الیکشن باکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانیوں سے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل سکیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سیال کورٹ میں قومی اسمبلی کا حلقہ ہنے چھیتر یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ سے رانہ شمیم احمد نے الیکشن میں حصہ لیا اور ان کا مقابلہ پاکستان تحریک احساب کے مضبوط امیدوار برگیڈیر اسلم گمن کے ساتھ ہوا اور اسلم گمن کے 93,190 وٹوں کے مقابلے میں رانہ شمیم احمد نے 1,33,664 وٹ حاصل کیے اور بہت بڑے مارجن سے نہ صرف اپنے مد مقابل امیدوار کو شکست دی بلکہ وہ قومی اسمبلی کے سرکہ سے احمد نے منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گجرہ والا میں قومی اسمبلی کا حلقہ این نے ایٹی تھری یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا رانہ نظیر احمد نے جو کہ اس سے پہلے 2013 کے تخوابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اسی حلقہ سے احمد نے منتخب ہو چکے تھے لیکن دوستو 2018 میں ان کی بدقسمتی کہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے الیکشن میں فتح حاصل نہ کر سکے اور الیکشن ہار گئے اور انہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ذلفکار احمد بھنڈر نے جو ہے شکست دی اور 75940 فوٹوں کے مقابلے میں جو ان کے مد مقابل تھے انہوں نے ایک لاکھ 49235 فوٹ حاصل کیے اور انہیں شکست ہوئی تیسری نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فیصل آباد میں قومی اسمبلی کا حلقہ انہیں 104 یہاں سے پاکستان پیبلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لیا رانا فاروق سعید خان نے دوستو آپ لوگ جانتے ہوں کہ 2008 میں رانا فاروق سعید جو ہیں قومی اسمبلی کے اسی حلقہ سے امینے منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ پاکستان میں جو ہے قومی اسمبلی میں منیسٹر کے طور پر بھی انہوں نے اپنی خدمات سرانجام دیئی تھی وہ کہ 2018 کی الیکشن میں وہ خاطر خواہ کامیابی حسین نہ کر سکے اور محض 21718 ووٹ ہی ان کے حصے میں آ سکے اور وہ الیکشن ہار گئے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ راول پنڈی میں قومی اسمبلی کا حلقہ اینے 59 یہاں سے آزاد حیثیت سے ملک جانے پہچانے سیاستدان چودری نصار علی خان نے الیکشن میں حصہ لیا دوستو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ چودری نصار علی خان نے راول پنڈی کے دو مختلف حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا تھا بارالام اینے 59 کی بات کر رہے ہیں اس حلقے میں ان کا مقابلہ پاکستان تیرے کے انصاب کے مضبوط امیدوار غلام سرور خان سے ہوا اور چودری نصار علی خان کے 66,370 ووٹوں کے مقابلے میں غلام سرور خان نے تقریباً 90,000 ووٹ حاصل کیے اور چودری نصار علی خان کو شکست ہوئی پانچویں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فیصل آباد میں قومی اسمبلی کا حلقہ اینے 106 یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا رانہ سناؤلہ خان نے اور ان کا مقابلہ پاکستان تیرے کے انصاب کے مضبوط امیدوار ڈاکٹر نصار احمد جٹ کے ساتھ ہوا اور ڈاکٹر نصار احمد جٹ کے 1,3,799 ووٹوں کے مقابلے میں جو رانہ سناؤلہ خان تھے انہوں نے 1,6,399 ووٹ ناصل کیے اور کموں بیش پچیس سو ووٹوں کی برتری کے ساتھ رانہ سناؤلہ خان یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر منتقب ہوئے چھٹے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فیصل آباد میں قومی اسمبلی کا حلقہ اینے 110 یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو کینیڈیٹ مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام تھا رانہ محمد افزل کیونکہ اس سے پہلے 2013 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے اسی حلقہ سے اہمینے منتقب ہو چکے ہیں دوستو رانہ محمد افزل کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف جمعیدوار راجہ ریاض احمد کے ساتھ ہوا اور راجہ ریاض احمد کے 1,14,215 ووٹوں کے مقابلے میں رانہ افزل جو ہیں انہوں نے 1,8,170 ووٹ حاصل کیے اور کموں بیش 6,000 ووٹوں کے فرق سے یہ الیکشن میں ہار گئے ساتھوے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شیخ اپورا میں قومی اسمبلی کا حلقہ انہوں نے 119 یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا رانہ افزال حسین نے جو کہ اس سے پہلے 2013 میں بھی یہاں سے اہمینے منتقب ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے رانہ افزال حسین اس الیکشن میں شکست کھا گئے اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار راحت امان اللہ بھٹی نے 9,072 ووٹوں کے مقابلے میں 1,10,231 ووٹ حاصل کر کے شکست دی آٹھ میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شیخ اپورا میں قومی اسمبلی کا حلقہ انہوں نے 120 یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے مضبوط ترین امیدوار اور سابقہ وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے الیکشن میں حصہ لیا اور ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودری علی اصغر کے ساتھ ہوا اور چودری علی اصغر کے 74,165 ووٹوں کے مقابلے میں رانہ تنویر حسین کے حصے میں 99,674 ووٹ آئے اور انہوں نے نہ صرف اپنے بدے مقابل امیدوار کو شکست سے دوچار کیا بلکہ وہ یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے نوے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں قومی اسمبلی کا حلقہ انہیں 134 یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا رانہ مبشر اقبال نے اور ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے زہیر عباس کھوکر کے ساتھ ہوا پی ٹی آئے کے امیدوار کے 45,991 ووٹوں کے مقابلے میں رانہ مبشر اقبال نے 76,991 ووٹ حاصل کیے اور قوم اسمبلی کے سلکہ سے انہوں نے فتح حاصل کی اور وہ قوم اسمبلی کے ممبر مدکب ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قصور میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 149 یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے الیکشن میں سلیہ رانہ اسحاق خان نے اور ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے مضبوط امیدوار ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کے ساتھ ہوا ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کے ایک لاکھ بار آزار اور 893 ووٹوں کے مقابلے میں رانہ اسحاق خان جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدوار تھے انہوں نے ایک لاکھ اکیس آزار 667 ووٹ حاصل کیے اور مد مقابل امیدوار کو شکست بھی دی اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتقب ہوئے گیارویں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قصور میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں ایک سو چالیس یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا رانہ حیات خان نے جو کہ اس سے پہلے دوزر تیرہ میں بھی یہاں سے امینے منتقب ہو چکے ہیں اور رانہ حیات خان کے ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو پچاسی ووٹوں کے مقابلے میں پاکستان تیرہ کی انصاف کے طالب حسین نکہی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار چھے سو اکیس ووٹ حاصل کی اور کموں بیش ڈائی سو ووٹوں کے فرق سے اور برتری کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے انہوں نے رانہ حیات خان کو شکست دی بارے میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اوکارہ میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں ایک سو پیالیس جہاں سے پاکستان تیرہ کی انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا راہو حسن سکندر نے جو کہ معروف سیاسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان تیرہ کی انصاف کے جو امیدوار راہو حسن سکندر تھے انہوں نے چھتر ہزار پانچ سو بانوے ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم علیہ نواز کے ریاض الحق جج نے ایک لاکھ چالیس ہزار سانسو تیتیس ووٹ حاصل کیے اور راہو حسن سکندر کو اوکارا کے اس حلقہ سے بدتریچ کست کا سامنا کرنا پڑا تیرے وی نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اوکارا میں قومی سنگلی کا حلقہ انہیں ورکھوٹ تھی جہاں سے پاکستان مسلم علیہ نواز کی جانب سے راہو حجمل خان نے الیکشن میں حصہ لیا جن کا مقابلہ پاکستان تیریک کے انصاف کے امیدوار گلزار سپتین شاہ کے ساتھ ہوا اور گلزار سپتین شاہ کے 89,177 ووٹوں کے مقابلے میں راہو حجمل خان نے 1,42,980 ووٹ حاصل کیے اور کم و بیش 50,000 ووٹوں کے مارجن کے ساتھ اور برتری کے ساتھ نہ صرف مد مقابل امیدوار کو شکست دی بلکہ وہ یہاں سے قومی سنگلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے چودوے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاک پتن میں قومی سنگلی کا حلقہ نے ون فور سکس یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار رانہ ارادت شریف جو ہیں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور پاکستان تحریک انصاف کے میاں امجد جوہیہ کے 1,1,590 ووٹوں کے مقابلے میں انہوں نے 1,38,789 ووٹ حاصل کیے اور کم و بیش جو ہے 38,000 ووٹوں کے فرق سے اور برتری کے ساتھ نہ صرف انہوں نے مد مقابل امیدوار کو شکست دی بلکہ وہ یہاں سے الیکٹ ہو کر قومی سنگلی کے ممبر بھی بنے پندروے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملتان میں قومی سنگلی کا حلقہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کنٹیسٹ کیا رانہ قاسم نو نے جو کیس سے پہلے 2013 کے انتخابات میں بھی قومی سنگلی کے ایسی حلقہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے امینے منتقب ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے رانہ قاسم نے ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا مدوار ذلکرنین بخاری کے ساتھ ہوا اور ذلکرنین بخاری کے 99,374 ووٹوں کے مقابلے میں رانہ قاسم نون نے 1,2,606 ووٹ حاصل کیے اور اپنے مدے مقابل امید وار کو نہ صرف شکست دی بلکہ وہ یہاں سے قومی سنگلی کے ممبر بھی منتقب ہو گئے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے میرے بانے اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اپنے دوستوں اور ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ویڈس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ اللہ عزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناسے